ہم نے کرگل کے فرط فرط نے حکومت سے بار بار حکومت کو یہ یاد دلانے کی کوشش کی ہے گاؤں میں شہر میں دھیات میں گلی میں کوچے میں جب بھی کوئی آتا تھا تو ہم کہتے تھے جنابے والا ہم 63 میں آپ کے ساتھ رہے ہم 47 میں آپ کے ساتھ رہے ہم 77 میں آپ کے ساتھ رہے ہم 99 میں آپ کے ساتھ رہے جناب درائے مہربانی ہماری ان جو مانگے ہیں ان کو تھوڑا بہت آپ توجہ دیجئے ہماری طرف کسی نے توجہ نہیں دی 2009 میں آپ لوگوں نے سنا کہ کشمیر میں بہت بڑا ہنگامہ پھوٹ پڑے حالات حراب ہوئے ایک سے دس جناب جان سے ہاتھ دو بیٹھے اس کے بعد انٹرلیکیٹرز کی ٹیم آتی ہے ٹاسک فورز کی ٹیم آتی ہے اور ہر کوئی آ کے بولتا ہے کہ لبداخ کی لوگ بھی ہمارے ساتھ ہیں کرگل کے لوگ بھی ہمارے ساتھ ہیں یہ تو بڑے محبت اتر لوگ ہیں اور آپ تو ہمیشہ ہمارے ساتھ رہے غرص میرا یہ کہنا ہے کہ حکومت جب جب ہم نے وفاداری کا ثبوت پیش کیا جب جب ہم نے محبت کا ثبوت پیش کیا ہمیں سننے کوئی نہیں آیا لیکن جب حکومت کو لگا کہ یہ لوگ ہاتھ سے نکر رہے ہیں یہ لوگ ہم سے دور جا رہے ہیں تب تک کوئی تاسک فورز کے نام پہ ہم سے ملنے آیا کوئی انٹر لوگیٹر کے ساتھ بہانے ہم سے ملنے آیا پس سے یہ بات صاف ظاہر ہوتی ہے کہ حکومت محبت کے زبان نہیں سمجھتی ہے طاقت کے زبان سمجھتی ہے اور آج پورے خطیل کے اندر یا پورے ہمدستان کے اندر آپ دیکھئے کہیں بھی کوئی ایسا اتنا انسلٹ پبلک کا کہیں نہیں ہوتا ہے جتنا کرگل کے عوام کی انسلٹ ہو رہی ہے آپ کو میں بتاؤ ہمارے زوجلہ ٹنل کی رودات تو سب کو معلوم ہے ہمارے ائرپورٹ کی رودات سے کون نواقف ہے ہمارے کربتنگ پلیٹو کے لئے پچھلے ہر سال ایک جرنل آکھے ہمیں ترگل ویجی دیوز میں بولتا ہے اس سال شاید آپ کا جو کربتنگ پلیٹو آپ کے حوالے کیا جائے گا ہر سال میں نئی تاریخ پہ ہمیں جو ہے وہ ترخایا جاتا ہے لیکن آپ کو ایک اور حقیقت بتاتا ہوں ہمارا ملک بہت بڑا ہے ہندوستان اور ہمارے ملک میں میں آج دیکھ رہا تھا افغانستان کے اندر دو سو اٹھارہ کیلومیٹر کا نیشنل ہائیوے بنایا ہے ہمارے ہی اسی ملک میں دو سو بیس بیس کیوی ٹرانسویشن لائن افغانستان میں بچھایا ہے ہمارے ہی اسی ملک میں بتالیس میگاوارٹ کا جو ڈیم میں فرنشپ ڈیم کے نام سے بنایا ہے افغانستان کی جو پارلیمنٹ ہے اس کی بیلڈنگ بھی ہمارے ملک میں بنا کے دی ہے اور فخر سے کہتے ہیں ہم نے وہاں چار سو بیٹ کا ہسپیٹل بنایا ہے لیکن جس کو کرگل کو فخر کہا جاتا ہے ہندوستان کا سر کا تاج کہا جاتا ہے وہاں سو بیٹ کا ہسپیٹل بھی ابھی نہ مکمل ہے یہ آئینہ ہیں اس ملک کے حکمرانوں کے لیے جو آئے روز وکاس کا باشن دیتے ہیں یہ آئینہ ہیں ان حکمرانوں کے لیے جو آئے روز ہمیں مہنے سپنے دکھاتے ہیں اور مہنے سپنے دکھا کے ہمیں ٹرکھاتے ہیں خطے لطاق اور بلتستان کے اندر دونوں سمت میں آج بھی دیکھیں پیس لونگ لوگ رہتے ہیں پیس پھو لوگ رہتے ہیں لیکن بلتستان کے لوگوں کو بھی پچھلے ستر اکتر سالوں سے لٹکایا ہوا ہے نہ حقوق دیا جا رہا ہے نہ کوئی رائے تھے اور یہاں آپ لدہ کے اندر دیکھیں ہمیں اے ان تھٹھٹی ٹو پوریئر سرویس کے نام پہ سامان کی جگہ ہمیں تولا جاتا ہے انسان ہمیں پہچانا نہیں جاتا ہمیں انسان تصور نہیں کیا جاتا ہے یہ وہ نائنصافی کا دور ہے جہاں ہمارے اے کے فرد کو اپنا ہی سامان لے کر جہاز کے اندر گسنا پڑتا ہے اور جب آپ جہاز کی کیوں میں خڑے ہوتے ہیں تو وہاں آپ کو سامان کے ساتھ فرد کو بھی تولنا پڑتا ہے اور یہ کہنا پڑتا ہے کہ اگر جہاز خدا نہ خواستہ کہیں تکنیکل فالٹ آئے تو آپ کا کوئی انشورنس آپ کو نہیں ملے گا اور ہمارے یہاں آپ کو معلوم ہے دو آزار چودہ میں وزیر عظم صاحب تشریف لائے تھے ایک بار پھر تشریف لائیں گے انہوں نے کہا تھا کہ کارگل کو ہم کچھ بنا کے رکھیں گے انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ کارگل کے لوگوں کی جو دیش وقتی ہے وہ پورے دیش کے لیے پڑے رنہ دائک ہے لیکن میں بات بتاتا ہوں کہ یہ لداخ اور بلدستان کا جو ایشو ہے کارگلز کردو روڈ کے ایشو ہے یہ صرف پندرہ ہزار فیملیز کے ایشو نہیں ہے یہ لداخ اور بلدستان کے لوگوں کے سنٹیمنٹ کے ایشو ہے یہ لوگوں کے جذبات کے ساتھ جڑا ہوا مسئلہ ہے اور آپ جب کرتار پور کھولتے ہیں آپ جب مظفر آباد سرینگل راہ کھولتے ہیں آپ جب پنچ رولا کوٹ کا راستہ کھولتے ہیں تو آخر لداخ اور بلدستان کے لوگوں نے کیا بھی گاڑا ہے آپ لوگوں کا جو آج تک اس مسئلے پر بات کرنے کرنے کو آپ تیار ہے ہم اس خطے میں دونوں ملکوں کے درمیان امن اور پیس کا ایک پھول بننا چاہتے ہیں بریج بننا چاہتے ہیں ہم ان نفرت کی دیواروں کو گرانا چاہتے ہیں ہم نہیں چاہتے ہیں کہ آپ لوگ دلی اور اسلام آباد میں بیٹھ کر ایک دوسرے کو نیوکلیر بم کی دھمکیا دے اور ہم جو ہے اس کا سزا یہاں بورڈر پہ ہر روز ہر سال بکتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ یہ بورڈر بورڈر اور پیس ٹکلیر ہو ہم چاہتے ہیں کہ یہاں پہ پوری انسانی حقوق کی جتنی بھی ادارے ہیں ان کی توجہ یہاں کی طرف مبزول ہو اور وہ حکومت ہندوستان اور پاکستان کو اس بات پر زور دے کہ یہاں کے عمام پیس چاہتے ہیں اور ہم دوسرے لوگوں کے انٹریسٹس کے لیے دوسرے لوگوں کے مفادات کے لیے بلی کا بکرا نہیں بننا چاہتے ہیں اور زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے کیونکہ ٹھنگ بہت ہے اور دیگر علماء اکرام المقررین کو بھی خطاب کرنا ہے میں آپ لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ جب بھی کوئی شیخ صاحب نے بھروقت کیونکہ یہ کوئی پہلا ایسے ہی حادثاتی طور پر ہوا پروٹس نہیں ہے آج سے دو مہینہ پہلے ہم جب زیارت پہ گئے تھے اس سے پہلے ایک سیمینار یہاں مناقع کیا گیا تھا ٹی ایف سی میں اور اس سیمینار میں سبھی لوگ موجود تھے بہت سارے لوگوں کو ہم نے دعوت دی تھی اور ہماری ایک چھوٹی سی سوسائٹی ہے ہم نے انوائیٹ کر کے شخص آپ کو بھی انوائیٹ کیا تو شیخ صاحب نے اعلان کیا تھا کہ اگر کتارپور کے ساتھ ایک مہینے کے اندر یہ روڈ نہیں کھولتا ہے تو ہم پورے لڈاک کے اندر ایجیٹیشن شروع کریں گے ہمیں ایک مومنٹ چلائیں گے اور آج یہ مومنٹ کا پہلا دن ہے اور آگاز ہو چکا ہے انشاءاللہ ہماری اطلاع کے مطابق معلوم نہیں ہی شام دیر گئے تک ہمیں خبر ملے گی ہماری اطلاع کے مطابق دراس میں دیگر جگو میں سانگو وغیرہ میں بھی پروٹسٹ ہو رہے ہیں پر مختلف جگو سے سمرتن مل رہا ہے لیکن ہمیں یہاں آ کے تقریریں کرنے سے زیادہ ہماری جو کوشش رہے گی وہ فرق فرق تک اس مسئلے کو سمجھانے کی کوشش رہے گی اور ہم ہر جگہ انشاءاللہ جائیں گے اور لوگوں کو سمجھائیں گے کہ یہ ایشو کتنا ایمپورٹنٹ ایشو ہے جس ایشو کو لے کر ہمیں آج بھی ڈرائے جاتا ہے کرگلز کردو روڈ کی بات کریں گے تو آپ ترینٹی نیشنل ڈکلئر ہوں گے آپ کو تو سارے پیچھے پڑ جائیں گے آپ کو تو بودھ کھانے کو آئے گا اس سے کچھ ہونے والا نہیں ہے حقوق کی بات کرنا سیکھنا چاہیے ہمیں ہمیں خوف میں مطلع نہیں رہنا چاہیے زندگی اور موت اللہ کی امانت ہے ہمیں اس خدا ہنمدال سے خوف کھانا چاہیے اپنے حقوق حقوق کے لئے کہا جاتا ہے کہ حق مانگنا توہین ہے حق چھین لیا جائے ہمیں حق چھیننے کا صلیقہ آنا چاہیے اور اپنے آپ کو اتنا کمزور نہیں سمجھنا چاہیے انشاءاللہ اب حکمرانوں کو سمجھ لینا چاہیے کہ یہ پہلا جو سٹیپ ہم نے اٹھایا ہے اگر اس کے بعد بھی ہوش نہیں آتا تو ہم اپنا یہ سلسلہ جو ہے وہ چھوڑنے والے نہیں ہیں انشاءاللہ شیخ صاحب جہاں جہاں کہیں گے وہاں وہاں لقبیق کی آواز کے ساتھ ہم ان کے ساتھ کھڑے رہیں گے اور اس سلسلے میں نہ ہم ڈریں گے نہ جھکیں گے اور نہیں رکیں گے میں آپ تمام لوگوں کا زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے یہاں سے ڈالہ بھرن کرنا چاہتا ہوں آپ سبی سے گزالی سے اس کا جواب دیجئے انسانی حقوق کو انسانی حقوق کو نفرت کی دیوار گراتو نفرت کی دیوار ملانو